اسلام علیکم ناظرین عائشہ جہازیب حاضر خبرناک کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ چاری اُساری ہے تھانہ کلچر کی بہت باتیں ہوئیں اور کچھ تبدیلی آئی بھی ہے لیکن آج بھی پولیس کا نام سن کر عوام تھر تھر کامتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں انہیں دیکھ کر یہاں بھی ایک موڈل تھانہ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب تشریف لانے والے ہیں اور میں تھے تو آٹے میاں بیویدے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنا سے بہتا پڑیے کوئی فتہ سارا پرچا کٹوا پھر ریکھ میں نے پتھے ہیں تنگ کے دیدے سوٹیاں کے میں مارتا اوہو ایسی طو صاحب کیوں اتنا ظلم ڈھارے اس گریب پر میں دی چمڑی لاؤ گیا نا ویچ مرچان کی میں پردا میں دی ہاں مچھاں پت کے نا دے کیا کیا؟ نا سا جا تن دے آنگا اوہو بھائی اسے کیوں اٹھا لائے ہو کیا جورم کی ہے اس نے اٹھا گئے نہیں باجی ریڑ کے لئے آئے نے اوہے میں مار گیا شکیاں رکھنا دی تکلیف ہی بڑی ہوں دی انتے باجی میں ڈانس کرنا لو کی جیب چھو پیسے کر دینے میں پھر جیب چھو پالا دینے کیوں؟ لیفٹ آؤٹ کام نہیں کر رہے ہیں لیفٹ آؤٹ؟ میں دیکھو نا باجیہ کرنا نا تے آئے چاہاں نکل جاندی ہے انپروفیشنل سستی دے مارے ہوئے بھائی اگر تاڑی لائف سایڈ سے آدھا ورکنگ نہیں کر لئی تو تسی اے رائٹ سایڈ دو تو پرفارم کر لو اے ایسے جو سب تسی بھی نیر دے ٹریننگ کر دے رہے نیر دے کنارے نل جو میرا تعلق دے آئے اور میں دو پچھنا نہ کہوں نے چھو خموش ایسے جو ساب آپ ایک پولیس آفیسر ہیں ایسا بیہیو کرنا آپ کو زیب دیتا ہے گولیاں چلائیے تے دکھنے ہیں پولیس مقابلہ کریے تے دکھنے ہیں رشوت کھائیے تے فیر دکھنے ہیں ترچے اے اے نو کیوں پھڑ کے لے کے ہیں بے گناں میرے آز کار رہی ہوندھی ہیں میرے کو جذبات نہیں مچھل رہے ہوندھے اوہ صاحب جی سویرے چار وجے پیپا باج رہے ہوندھا تے اے نچ رہے ہوندھا اوہ پیپا کلا نہیں باج رہے ہوندھا اے نچ دا نچ دا نچ دا پیپے جوائی جاندہ ہوندھا آپ یہ فرمایے کہ آپ صبح چار بجے ہی کیوں پریکٹس کرتی ہیں جس ٹائم لوکانے جاگنا ہوں اس ٹائم ہی نچنا ہی اچھا صبح تے سارے سوتے ہوں دے نے اسی تے شام نو کیسے نو نچے نہیں دن دے تے تو سویرے چار وجے اے ڈا مورننگ ڈانس محترم جب آپ کو رائٹس مل گئے ہیں تو سڑکوں پہ ناچنے کی کیا ضرورت کیڑا سڑا پہلا رائٹ بہی سیت انسان تُجھے ٹول کینو ہر قسم داتا لاسک دے کیا ہے آپ کا پہلا رائٹ جیڑا تا ڈا از ہارے رائے کی ازادی آپ تو آپ کی ماکول وہ ہی سڑے کو کھونا چاہ رہے نے وہ دہ ہی دشمن ہو گئے نے اور کس قسم دی ازادی چاہی دیئے تا انو بغیر پالش دے کنگرو تُس ہی بن سکتے ہو پھردے نوٹا دیئے ویلہ تُس ہی لے سکتے ہو سستہ اور دیسی میک اپ تانو کرن دی جا ساتے بہی یہ دیسی ازادی ہوئی تے اور کس قسم دی ازادی دے دیئے مردہ لے کپڑے پاکے اور تجوار جن دے نے اورتہ لے کپڑے پاکے مردہ چلے جان دے نے میں نو ایہ جی ازادی ملی ہوئی نا جی؟ سیول تے کی پولیس آلے بھی اشاریاں تے نچاما اور بھی نچا دے اشاریاں تے سیاست دانا دے چھپ کر کے بیٹھ سارا سال تا انو نچن دی ازادی یہ کم بز کم سویر دے تا انتے چینل بے یہ کرو چلو فلال انو اتے بیٹھو کی نسیب نے ٹول کی اللہ ناوے تے انہا جا سفر بھی تے نیو اللہ جی بی بی انسپیکٹر صاحب آپ انہیں الٹا لٹکائی دیں کم سے کم یہ ننگے پاؤں چلنا تو چھوڑیں گے ننگے پاؤں چلنا؟ میری ننگے پیراں تے اتراہاں سے اور آپ انہیں کارتے جانو رکھے ایک جانو؟ جانو بلے دا نا آئی دی جانو ہوئے ہوئے جانو نو تے دل دے ہی دے جانو بکھرہ جنو چھوڑے دے ہوں انسپیکٹر صاحب سارا دن دبک کے ان کے در سے بیٹھا رہتا بیچارہ باہر نہیں نکلتا وہ کون سی نسل ہے بھائی موکے نے موہ رہی پانچ فیس پانچ فیس پارشین بھائی وہ تو بڑی شریف نسل ہوتی ہے تے میں کڑی نسل ہاں میری نکڑی ساں بابلاتا میں سکتر کنٹھیاں بتاؤ آپ کی کرتوتے بتاؤں بتاؤں انسپیکٹر صاحب میں آپکو کیا بتاؤں میں نے ان کو کئی دفہر رنگیں ہاتھوں پگڑایا ہے ہاں اے ڈی سونی نکڑانی رکھیں گی انجڈے پہر ہوئے گا اے ڈیہاں گ Python تے میں چلوڑی ہوں دی ثلوڑی ہوں دی ثلوڑی ہوں دی آہ اور اس کے بات تو سنے یہ میری جانو کی بسکٹ کھا لیتا ہے لو دو سا نوہ ترمہ یہ کوئی اتھنی بڑی بات تو نہیں جس کے لئے آپ اپنے خاون کو پولیس ٹیشن لے آئے؟ اوہ چلا بلہ نہیں جانو اوہ لکھ امپورٹنٹ شیمپو دے نال نو ہوگی ہے جدو میں بات روم دے جانا ہوتے کاراں ساپڑ پہ آنگا بھائی بات سنے اگر اس بلے کو شیمپو سے نہ نہلایا جائے تو اس کی فر میں گٹلیا بن جاتی ہے اے کارے ساپڑ نہ نالا آگے میرے سرچے چڑے پھوڑے بڑھ گئے ہوتاں کی کرنا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں رائی کا پہاڑ؟ ان سے پوچھیں بات روم کے اندر تین تین گھنٹے یہ کیا کرتے ہیں ہو ساکتا ہے بات روم چو لے کے شہر تک کس رنگ کڑ رہا ہوئے مجھے ساکتا اندر بے کے اپنے لئے سابن بنا رہا ہوئے اے بھی ہو ساکتا ہے کہ بات روم چگلہ ہی بہت لکھی ہون اور میرے کار دا بات روم ہے لاری اٹے دا بات روم نہیں ہے ماترم کرتے کیا ہے آپ تین گھنٹے فون لے کے جاتے ہیں فون ماترم آپ فون کیوں لے جاتے ہیں بات روم میں دوستانو سیلفیاں سینڈ کرنی ہوتی ہے ہی کر کے بہت بری کل بیٹھے بندے دی سیلفی کدھی چنگی نہیں آئی سیلفی باہر بنا لے گارویج کی جانوں آئی اندر آبا جی نیوز پیپر پڑھنا ہوتا ہے اخبار پڑھنے ہوتی 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 ہوتے میں تو آپ اخبار فون پہ کیوں پڑھتے ہیں پیپر پہ پڑھ لیا کرے اخبار بندہ کیس ٹیم پڑھے آٹھ میں یہ کار اخبار آ دی نو مجھے بیچ نوٹ یلویٹ دے دی ہماری لڑائی کے بیچ میں رشیدہ کو مت لے کر آؤ اے ساری اتفساد ہی چاڑھے ہیں رشیدہ جی آبا جی میں ہنڈی بنا رہی ہونی آنا کے پہنے 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 دنال کیا پہنے پہنے سے کیا اے 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 ایک ٹاڑی گال نی پہلے ہوتی گال غور دا سونو اب پہنے جان بھی کیا ہونے بے چھے پہنے پہنے دنال آگے نا ادھی بوٹی ہوتی ہوتے ٹیم کھائی اندرنے آئے اللہ میرے جانوں کے کیوں اس تک نہ چھوڑے جانوں دی فکر ہے خسمانوں کھانوں دی کوئی فکر نہیں باجی کھال چھے کوئی روما حال نہیں بچے آئے اس کہا کہ تم اخبار چھوڑوٹی آرہا خنیاں کیا کیا کرتے یہ باجی روٹی کھا کے نا ہاں 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 ہاتھ تو اندھی بچائے دستر خانہ ساف کر رہاں ہاں اللہ یہ کھتر نے خلے نہیں بتایا دس دس انہوں اور داس کے ترے نمیڈ پٹنا بھی میں آت ساف کیتے تھا ہاں اللہ میں مر گئی میں لٹ گئی میں مر باد ہو گئی یہ دیکھنا اور سننا رہ گیا تھا وہ بی بی وہ تنس کر رہے ہیں آپ پر آپ دیکھتو رہی ہیں کیسے تنس کی تیر بڑھ سارے ہیں یہ تو میرا ہی حوصلہ جو میں نے پانچ سار اس آدمی کے ساتھ گزارے میں کہ باجی پانچ سال میردہ نہیں گزارے میردہ صرف دو سال گزارے تین سال تھی جانو سے جانو گزار رہی مدرمہ میں تو یہی کہوں گی اپنے گھر کا مسئلہ گری میں سلچا لیجئے اگر آپ کے خوان کو نہیں پسند تو وہ بلو دے دیجئے کسی کو آپ میرا جانو کسی اور کو دینے کی بات کر رہی ہیں جانو تے تاٹھی جانے ہیں نوی کرو کڑو مینو انہیں پہلے ہی کرو کڑے ہیں پائی ساو ہاں ہاں جی جانو سوندہ ہے بیٹھ دے ہوتے ہاں ہاں میں بالکون ہی دے ویچ میٹرس دے ہوتے مینو تے ہی وی شاکے جیڑا سیرا لائے اے ویان آیا سی نا وہ ہون جانو لائے پھر انڈے ہوتے اجے اس ویرے سے جانو دے اکھ نہیں کھ لی ہوندی لو جانو اٹھو تاڑیلی چھچڑے لائے کے آئیں ہیں انسپیکٹر صاحب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گھر سے بہاں جاؤں تو یہ آدمی میرے کپڑے ٹرائے کرتا ہے کیا بھائی اگ یہ کیا معاملہ ہے آپ کو خواتین کی کپڑے پہننے کا شاک ہے بھائی میں ستا پہناندہ کلاپ رہا ہواں تو فیر سے ہی بلین جانو کہندی میں چھوٹا ہوندہ پڑی یہ پہناندے کپڑے پہندہ ہوندہ سا وہ تو مجبوری سی بات سے شاک بڑن گے بھائی تم کوئی پہلے مرد دھوڑی ہو جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے گارسیا لوار کا بہت بڑا ڈرامیٹس تھا سپین کا وہ بھی عورتوں کے کپڑے پہنا کرتا تھا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر مرد کے اندر ایک عورت اور ہر عورت کے اندر ایک مرد ہوتا ہے ریولی بھائی میں نہیں کہتی یونگ کہتا ہے یونگ تھی کہتا ہے میں این ہی لکتا ریا اپنے اندر دی عورت نو کٹ کٹ کے مار دا ریا سالوہ آج ہے عورت اپنا حق مانگ رہی ہے کیا؟ وہ طول کی بھائی ہے راتھ طول کی تے حق وہ ہے دیا جتھرکن دے رجو دل رجو جی میرے بطا ایسے ٹھو صاحب کچھ خیال کیجے اس بردی کا ایسی کر کے رجو انہوں نے بات نہیں کر دیا انہوں نے نچان جا کے مار دینی تھی انہوں نے پتا لوگے یہ آلما جو دا نچان دے لکار دی پھر نہیں پتا چل دا چار وجہ نے کے رات دے نو وجہ نے تو ٹھیک کہہ رہی ہے ایتھے آکے بہجا ٹوڑ کیا لیا آ میرے نالا کیا؟ بہت دے نہیں وہ طرح دل دکھنا سے کہہ رہی ہے جی جی صاحب جی بھرپی لا دے ہو نے سالی پالو شکر ہے فوراں پو آتیس آہ میں نو مران دیا میں نو خود کچھے کرا دیا میں نہیں جینا چاں دا میں نہیں جینا اس دنیا دا میرا کچھ نہیں رہا گیا آہ تمیزنا کیا ہے؟ میں مرانا چاں دا سال شاکھ جسو میں ایسی کرکہ نسی نچ دا دنیا مرانا شروع ہو گئی نا مراندیاں میں نو کھمبر دا لا کے لیا آندا میں نو مراندیا میں نو کرانٹ لگاندے خمبر دا لا کے لیا آندا تو انسان ہیں کے بورڑ ہیں صاحبی پیچھے چار کیا دورا کھنپلے چڑھے آئی سی تو مرنہ چاہ رہا سی مریا کیوں نہیں کرنٹی کا ہی نہیں ہو نہیں ہو اس کی ذہنی حالت نہیں سمجھ رہا یہ بتاؤ مرنہ کیوں جاتے ہو تھا کوئی ہے کما جائے جگہ میں نو پھڑ گئے تھے باہر لوگی مرن گئی اوہو اے بنا بہت مانگ لے کسے رشتے دار کو لوگو چیز نہ مانگے کیا مانگا ہے تمہیں میں اپنے کدن واخیا گڈی دے 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 میری مانگیتر شمو نے روٹی کھا من جانا ہے بیل دیرہ سی مری آتھے جی بڑھا کے گڈی پٹرول کو انہی گڈا لائے جا چھپو کی گاٹے تو ڈر دی ہے حالانکہ گاٹے تو اچھی کتے ہواں آنے لگ دی ہمیں تو ویسی بہت ہوا لگی ہوئی ہے لیجندہ بیل نے کڑا شمو نو لائے کے ناس جانا سی کیا اے ہوتا نہیں کڑا خمبے زبتے چڑھ کے روڑا پاندہ کے گیس دیا کیمتاں گھڑاؤ ہاں تیرے تیرے ہی آس سے کیمتاں گھڑا یہ اے درہندہ نہیں توں ایسے جو صاحب وہ بچارہ غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا بیل اعتجاج بھی نہ کرے صاحب جی یہ تو روڑا پاپا کے کہن دا پشاور میٹرو دا حساب دے ہو ہائی تیرے شاہد دی تیرے نو تیرے نو میٹرو دا مممہ لگنا ہے صاحب جی خمبے نے اتھے چڑھ کے کہنا ہے ڈالر کا ریٹ تھلے لیا ہو میں صد کے جاں وہاں آپ اتھے چڑھی آیا ہے ریٹ تھلے لیا ہو تھلے لیا ہو میں بلوہ سکتا بھی اسے میں نو بہو چنگے لگتے ہو کیا بکواں سے یہ میں نو مگیتا رہا دی میں نو مران دیو میں خود کو سیکرنی میں نو چھے خمبے دے چڑھا ہو بھائی اپنی گھرومنگ پہ توجہ دو کسی کو کو تمہیں تور اتوار سکھائے محبت کے اتوار دی توار دوار دے کو لا جا کرنا تور اتوار سکھانے بکواس من کرو اپنی جوتی ماروں گی نا مرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تمہیں دوار دوار ہاں صحیح بندے نو مار دن دا ہے تو جوتی مار اندی کے ڈی لہوڑے میں کہتے ہو اپنی زبان بن کرو انسپیکٹر صاحب آپ دیکھنی رہے خود کشی چنگی یہی بہتر ہے انسپیکٹر نے کی دیکھنا میرا پونے کی ایڈا توسے انھوں ناچ دے نو دیکھیں جا رہے ان کو دیکھ رہی ہیں کیسے ڈھول کی تھاپ پہ گا رہے ہیں ان کے ساتھ رہ سکتیوں میں بھاجی ہلے تو اسی گان دے ویکیا بھائنوں ناچ دے نیویکیا شاپ مٹ App Is یہ ان بهگوتا گانوں پہ نچوں گا میں میں تمہیں ایسا لگتا ہوں آپ نہ ان کو کب ناچ دے دیکھا ہے لو روز بھاجی روز کی کی دورا ہے جو دو بھی لاک جائے لے پائن کلو پھر کنٹرول نہیں ہوندہ مرچن لاک جائے لے کونسا گان ہے شکر اپ شکر اپ اس پر کیوں چیخ رہو بھائی دنیا تے پیار ملے دنیا تے پیار ملے دنیا تے پیار ملے دنیا تے پیار ملے آندا سو آدھے گلے بادا مرگے نیبا مرگے نیبا لٹی ہے چبالو پا لٹی ہے چبالو بسم اللہ بسم اللہ تُسے بھی اسی ہیں چاہتا کہ ٹولکل اتھے مجود ہیں پتہ نہیں تے کدے کدے پیت کھلنے انہوں تے والا چھ بند کرو آئے میں انہوں لے جو انہوں کشنا کہنا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو صحیح گلے انہوں پتھر مارے دیگل آگے جانی انہوں آئے اگر بلی مشکنا لگی آگا بجائی آئے توڑا دیوان آئے خود کشی چنگی آ انہوں کتے نہ لے کے جانا انہوں کتے نہ لے کے جانا انہوں آئے کترے نہیں لے کے جان رہے ہیں آئے آئے سر آئے تشریف لائیں آپ کہتے ہیں کہ موڈر تھانوں کی عورت بدل گئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں سر کیا کلچر میں تبدیلی ہے یہ تھانا کلچر میں میں نے تشریف رکھیں میری جوازت تو بغیر اس تھانے جو کوئی پیر نہیں رکھ سکتا تو تشریف رکھوا دیتی ہے چاہتا ہوں تشریف اوئے آپ جانتے نہیں ہیں اوئے میں نے اس گوگل گیٹے آج سے تو اوئے کہہ دیکھتا ہے بہر چوک جا کھڑا کر کے نہیں ہے تیر دا نشان بنا کے تھلے لگا دے تھانا اس طرف ہے ایسے چو سہاں سر آپ بتاتے کیوں نہیں آپ کو آنے بھئے آپ جانتے نہیں یہ وزیرہ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہے آہمہ بھائے سر مرا تباؤرہ نہ کرانا سر سر میں نو بھی معاف کر دے میری بی 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 نے میرے سر چک گملا بارے ہی میں پانچ نہیں لگا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ کوئی کوڑا شوڑا تو نہیں ادھر پڑا وہ دیکھ رہا ہوں جی یہ کوڑا تو شاپر چھپا کے باہر رکھتا ہے جان دے ہیں پا میں تسی لہنیا ان کی تلاشی لیجیے یہ سر دونے دونے ان کے پاس سکھ گونگرو ملیں گے امزدار سب آپ کیا کر رہے ہیں سر ہی تو کر رہے آپ سر ادھر شرٹ بھی لباؤتے لے لیڈی سوٹ پھائیں بزدار صاحب ان کو بھی چیک کر لیں ان کے بھی دماغ میں بڑا کوڑا بھراو ہے بزدار صاحب کوئی ایف آئی آر بغیر اشوت کے درد نہیں کرتا یہ چیک کریں سر چیک کریں ان کی فائلز کتنی ایف آئی آرز کاٹی ہیں انہوں نے جی سر جی میں خود خود تم ہاتھ مطلب آو بھائی جی سر کچھ ملا سر ایف آئی آر جلد کہاں ہوتی ہے بچوں کے کاپی تھوڑی ہے نہیں اچھا ہے نا انہوں نے لیمینیشن کرا کے مجرم دے کارٹا ہنگ دیو کہ تیرے خلاف ہے ہوئے ہیں سر یہ تھارا کلچر میں تبدیلی ہے ساٹھی بھی تے جان چھڑا اس صبح چاروے میں نچ رہی ستے میں نو پھاڑ کے تھانے لائے نے آپ ناجتی ہیں جی ہاں جی میں ناجتے ہیں تو اسی تے بائی کروڑنوں نچایا ہم نے تو کبھی ناجتے نہیں دیکھا جی سر عوام کو روتے ہی دیکھا ہے جی آسی بھی تانو کنٹینر تا نہیں سی بیکھی ہے کرسی تا ہی بیکھی ہے بس سر عوام رو رہی ہے تانو کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں انہیں حل کیجئے سرکار بلدار صاحب میرا تو یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے پلیز میری اس درندے سے جان چھڑ دائیں محترمہ درندہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا بڑا پارا اتھے پہلے کلچے بھی لاندے مل مس دور آر گیا تھا یہ خامد ہے ان کے آپ خامد ہے ان کے سوری جی کچھ زیادہ ہی لگا دیا آپ کو آپ مافی مانگ رہے ہیں کہیں خان صاحب نکال ہی نہ دیں گی اچھا اچھا کوئی بات نہیں سر خان صاحب نے تو خود شاید خان کو تھپڑ مار دیا تھا وہ ان کے خامد دیں گے تھے بھئی کسی کے خامد تو ہوں گے نار خان صاحب نے مام لے آئیے نا خان صاحب آپ لے آئے نا ا؛و بستار صاحب ان پولیسوںوں دیکھیں یہ دھوڑ بھاگ سکتے ہیں ایدر آؤ ایدر آؤ سیر ا اamis وہ بچارے ایم 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 ای ایم 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 سر ام ایم سیر کی ایم 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 ا ایم اگ کھڑ دے ایم اود ایم ایم انا اپچھے بینلت السر سر اس بیچارے کی بیلٹ گر جائی گی اے بیلٹ اچھی طرح باندھو سر اس کو پکڑ لیں اس کو چھوڑ دیں اس کا بازو سڑھا ہوا ہے دکھا مجھے کتنی جہان ہے تیرے میں دکھا در ادھر دکھا کتنی جہان ہے تیرے میں در مرزا صدی اللہ خان غالب ایک عہد تھے آج عالم بالا سے ہمارے ہاں تشریف لائیں ان کے ساتھ ان کے عہد کے کچھ اور لوگ بھی موجود ایک عہد حاضر کے فلم ڈائریکٹر مرزا نوشا سے اپنی فلم کے لیے گیت لکھوانے آئے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو مرزا نوشا مرزا نوشا بیگم جان ہم آئے تھے آپ کے دربارِ عالیہ پر لیکن آپ کی آنکھوں میں حوص دیکھ کر لوٹنے پر مجبور ہو گئے وہ عزتِ صداد دی تو انہوں کتے فکر سی مرزا صاحب تو سیدھے اندر ستے ہوں دیسی بار کرزا لینہ لے میری جان رو رہے ہوں دیسی ابے خلو میان کبھی بھوکے نہیں رہے کبھی بیمار نہیں رہے مرزا صاحب آپ کے الفاظ تو میرے بے جان گھنگروں کو زندگی بخشتے تھے مگر آپ کی بے رخی زہر بن کے قطرہ قطرہ میرے رگوں پہ میں سرائیت کر گئی اور آپ کبھی میرے غریب ہانے پر نہیں آئے دلی پورا برے صغیر پاکو ہند ان کے نام سے دمکتا تھا آج بھی دمکتا ہے اردو زبان ان کے کلام سے مہکتی ہے انہوں نے بھی نام مکام بنایا رہن لی مکان کوئی نہیں بنایا مرزا صاحب اگلے جہاں جا کر دنیا کی کس لذت کو مس کرتے ہیں لذتِ گناہ کو واقعی مرزا صاحب خیر گناہ تو کافی کیا آپ نے لیکن دل نہیں بڑا مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نام مرزا نوشہ آپ تو اڑنے سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے اور میں میں نے اپنے پر خود کٹ لیا تیرہ سال دی عمر جو دا دیا ہو گیا جس عمر جو منڈے بینٹے کھیڑ دے لیو اور ناکتر مادرہ کینجنج کرنڈے آئیسی سورے دی گوٹھی دے بچ رہندہ سی کھانا پینا ہوتھو سی اٹھو ہم رہو دے تھلے لگ گیا اسی اس میں جرنے کی کر کر نہیں بھی احتیاط کرو غالب کے سامنے ہو والد کے سامنے نہیں مرزا صاحب جیڑا پندہ تو اڑے رکے نو پچاندہ سی نا ان اسے رب میرا مو ماردہ ہی تو اڑے کو مانگدہ کوشن نہیں سی نیتے ہونتی کا ڈیڑ سو بوتل لیا گیا ہم دا ہو اور اس زمان نے دا سب تو مہنگا رکے پچاندہ سی فیر رکے ہی کٹکا لیندہ سی اور اگر ہم اسے رکے نا دیتے تو اس میں روپے کی قدر کی طرح نیچے آنا ہوتے وہ مرزا صاحب دیوی کی ایک قسمہ سی زیادہ تو زیادہ رکے ہی پیش سکتے سن بیگم جان نو تا رکے ہی پیش دے رہے اب ہمارے مددہ آپ اتنے بھی دیرے پرے نہیں تھے بے دمدان تو پلتوں پہ تلتے آتے تھے انتے پاس صحیح صحیح فرما رہی ہیں غالباً مددہ آپ انہوں نے آپ تی تائری تے نام پر تلتے ہیں انتے اپنی ایک ایک تائی و تول تی دیا دا کیا کہا تائی وصول ہماری تو کوئی تائی نہیں تھی اکینا تائیاں چے پٹھا آتا جے مہنو تے آپ میوزک بنوانے آئے ہیں بنوائیے اور راستہ نا پیے اور میوزک میں فلم ڈریکٹر ہے جناب بتا ہے مجھے میوزک بنے آپ پیے ہے صرف اینا کوئی غزر چاہی دیے میں نوال خواہنا ہے اور میں گیا اچھے شملے آلے ہو ایک غزر لکھ دے جناب فلاندی سیچویشن مڈی بہتری ہی نے آہ کیا ہے لو جی پینڈ دا محول ہے آہ لو جی ککڑ کالے رنگ دا مرگا کالے رنگ کا مرگا ویلنا دا ویلناو کھا لال رنگ دا ککڑ نہیں مرگا لال رنگ لال رنگ کا نہیں مرگا آہ سی رو کھلناب دو ککڑا دی لڈائی ہو یہ ایک ککڑ چتے آہ ہی رو دا ککڑ ہی رونے خوشی سے بڑک ماری ہے ایتھے گزل چاہی دی ایتھے گزل رہے ہیں دی اولاو دانا پاہ دو مانو ہم نے مغلوں کے حالات زندگی لکھے ہیں آپ ہم سے مرگوں کے حالات لکھو رہے ہیں ہو بھی تے ساری زندگی مرگیاں مانگا ہی لڑ دے رہے نا جناب آجی آپ کی تعریف محترم یہ آپ کو بے رنگ خط لکھا کرتے تھے یاد کیجئے وہ آپ لکھتے تھے ہم ابراہیم زاؤک کے ماننے والے ہیں مرزا نوشا اگر تم اس دور میں ہوتے تو میٹ پر جوا لگا کے ہر سنگل پر زلیل ہوتے مرزا نوشا سنگل نہیں سگنل جاہل کی اولاد یہ دی ٹینشنہ نا لوگوں نے جو روپٹرول دے سی اینجی دے کریے نا جٹکے مار دا محترم اپنے دہن کو ذرا سنبھانیے ورنہ یہ آپ کے دند پندے گی بھائی تم ہمیں بے رنگ خط لکھتے تھے نہایت نالائک ہو تمہیں تو ڈھنگ سے گالی دینی بھی نہیں آتی بڑے آدمی کو ماں کی گالی دیتے ہو میں نے تو بے رنگ خط لکھے کہ شاید کچھ شرم آ جائے جو بندہ ساتھ بچوں کے مرنے اور کیس بغدنے کے بعد بھی باز نہ آئے تو اس کا کیا کیا جائے آپ کو تکلیف کیا ہے آپ دائی کے بیٹے ہیں مرزا نوشا مرزا نوشا ایسی نظم پڑھوں گا تمہارے تن بدن میں آگ لگا دوں گا اگر کم بخت اس제를 عظا ہی چاہے ہو میرے ککڑا لگی کرنا جائے مرتبہ آپ اپنیène کی سن لیجیے آپ سن لیجیے ککڑوں کا لڑنا دل کا مچلنہ جس کی بدولت ہے تیری محبت ہے تحمیر م hub Memorial کیا بات ہے ایکسیوشن کا ملیٹ ہو گئی دوسری بھی نالی کڑ دولہوں کے لگتے ہو صناب بہئی مادرین چا ہے ایک نائٹ کلوب بے ڈسکو لیٹا لگی ہیں انہیں سارے نے مغربی ساز پھڑے انہیں ایتھے کلاب ڈانسر جڑیے کا غزل گا رہی ہے لو کلاب ڈانسر تھے دہانہ اوہ صاحب نہ لگیئے کلاب ڈانسر غزل سنا رہی ہے ایک ہی تیچے ہیں جے مرزا غالب نام کس چیزتا ہے مرزا غالب کے نام پہ بٹا نہ لگا دی جے نہیں نہیں پہہ بٹنے نہیں سی انہوں دے نا تو مرزا نوشہ وہ صحیح فرما رہے ہیں محبت میں پاگلپن ہی تو محبت کی میراج ہوتا ہے جتنی آپ نے شراب پی تھی جتنا آپ نشے میں رہتے تھے اگر اس دور میں ہوتے تو یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو پڑیاں پیش کرتے مرزا نوشہ بیگم جان غالب سے اتنی محبت اتنی وفا کیوں صرف محبت وفا کا تو کوئی سین ہی نہیں سین؟ پوڈیاں تھے بہت راشعوں تھے مرزا وہ رش تو ہمارا گانا سننے کے لیے تھا اور آپ نجانے کیا کیا خرافات سوچ رہے ہیں بیگم جان ہم نے آپ کا ناچ بھی دیکھا اور آپ کا گانا بھی سنا سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے لوگ اتنے بے ذوق نہیں تھے کہ صرف گانا سنے اور چلتے بنے مرزا آپ کے انتظار میں ہم دم دے گئے ہماری تربت بھی تڑپتی رہی یہ کہاں بٹھا رکھا ہے ہمیں نہ ان کا کلام سہی نہ اس کی زبان سہی نہ ان کا بیان سہی لاحول والا مرزا نوشا شرفہ پر پھپتیاں کسنا آپ کا مزاج تھا آپ کا شیوہ تھا جو جی ہے نا دی انگلی اگر بیگم جان دی یا کچھ بات جگی نہیں تھے کانی ہو گئے انہیں اور مزید پوری لگنا جی تو کانی تو اسی تودلی کو کو آتا نا دے کھانے اکھراب ہوں یہ نا اگر اس دور کے بانڈوں کے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ ہی کہیں رہتے مرزا نوشا بھئی آج کچھ بھی ہو جائے مرزا غالب سے میں آج پیسے لے کے جاؤں گا آج فیصلہ ہو کے رہے گا بہت دیر ہو گئی السلام علیکم بڑے میاں کیا بات ہے جو آپ کو یہاں لے آئی ہے موثر ماں میں نے مرزا نوشا سے پیسے لینے ہے اور وہ یہ پیسے نہیں دے رہے ان کے گھر کے چکر لگا لگا کے یقین کرے میرے جوتے کے سرے کس کے ہیں پیسے کس بات کے آپ کی اممہ سے کمیٹی ڈالی ہے ہم نے خالی صاحب یہ بڑی مینت کے پیسے ہیں آپ مو کرنے کی بات مت کلو بڑی مینت ہے پیسے نے پرانیاں جوتیاں لیا کر نویاں پیالیاں دلنے جے مرزا نوشا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا کرز ادا کر دیتے ہیں شکریہ وہی گھر سونے وہی گھر لچنا ہی انہیں ایک گانہ تنو نچ کے خانہ الٹا تیر سے کرزہ چڑھ جانا ہے ہماری رکم یہ واپس کردین کی مہربانی ہوگی ہماری رکم پر تم اتراتے پھرتے ہو بیگم جان کے چار ٹھمکوں کی مار ہے مرزا یہ تو ایک اس نے آنکھ مار دی پھڑک کیا مار جائے گا یہ پیسے دی دی بس میں نمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتا بھائی کتنے رکم کا تقاضہ کرتے ہو بھائی سور بیہ مرزا سا بیدار رولا بے کو بھائی سور بی کی بات کرو مرزا صاحب بسائیں کتنے پیسے سب کو بسائیں ان کا اندازہ زندگی دیکھئے ہاتھ میں کاسا اور بغل میں رکاسا مرزا نوشا مرزا صاحب بات تو وہ کچھ مناسبی کہہ رہے ہیں تو اسے بھی ہو دے نہ رہا لگے ہو مناسبی کہہ رہے ہیں اے ہر دور چو فسادیاں لڑائی ہیں یہ ہنے ہیں کوئی انہ نے جنگاں کم نہیں کیتا انہ دے الزام لہ رہے ہو اج تکر انہ دے انہ نام ہے اگر انہ نے غلط کم کیتے ہوں انہ دے کوئی بندہ انہ دے نام نہ لیندہ ارے کیسی باتیں کرتے ہو مرزا صاحب کو کوئی مقام ہے اتنا نام ہے اور میری رقم آپ نے مجھے دے لی ہے تو پھر کرزہ ماف کر دیجئے نا کیوں تخاظہ کر رہے ہیں کیسی ماف کر دی مینت کے پیسے ہیں کوئی ماف کرتا ہے مافی کس بات کی رہنے دو نیچ آدمی ہیں بھائی آپ اپنے گھٹیا ہونے کا ثبوت من دیجئے اور ہماری رقم ماف کر دیجئے مرزا صاحب جی رقم تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس کے بدلے ہم آپ کی ہمشیرہ سے بیعہ رچا سکتے ہیں کیا مرزا صاحب کی پہ کرن دے ہو اے اپنے خاندان جے سب تو سونا جے اگر ہمشیرہ صاحب زیاب لالو او چلو کوئی گانی اسی بھی بائی سو ماف کروانا بھائی آپ کے خاندان میں داماد کی کیا عزت ہے ہم بہت عزت کرتے ہیں اس کے لئے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں بس پھر تھوڑی دیر کے لئے اپنا داماد سمجھ کر ہمیں ماف کر دیجئے مرزا صاحب آپ کی میٹھی میٹھی باتیں میرے دل پر اثر نہیں کر سکتی وہاں آپ مجھے پیسے لٹا دے تو مہربانی پیسے کیسے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر میں کوئی آپ کی قیمتی چیز رگ لیتا تو پھر آپ میرے گھر کے چکر لگاتی مرزا صاحب مرزا صاحب جلی گھر چلیے بیگم جان اس دنیا سے چل بسی ہے بیگم جان چل بسی پاپی نوز راتی سی کے ساتھ آج کے شو کا با فتم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بات موسیقی